دوستو میں نے پچھلی دنوں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کس طریقے سے یوٹیوب سے پیسے کما سکتے ہیں مطلب کہ چینل کیسے بناتے ہیں ویڈیو کے ٹاپکس کیسے نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سارے دوستوں کا یہ question تھا کہ بھائی جن یوٹیوب ہمیں کیسے پی کرے گا کتنا پی کرے گا اور کب وہ پی کرے گا بہت important question تھا بھائی میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے یہ questions آ رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا کے سب کچھ guide کر دیا جائے کہ بھائی جن یوٹیوب کب پی کرتا ہے کیسے پی کرتا ہے اور کتنا پی کرتا ہے تینوں questions بہت important ہیں ایک ایک point آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے miss نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کو آنے والے دنوں کے اندر کبھی بھی life میں ان تین questions کے اوپر کبھی problem نہ ہو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب کب پی کرتا ہے میری جان دیکھیں آپ لوگوں کے جو یوٹیوب چینل ہے نا ہو سکتا ہے آپ پہلی ویڈیو بنائیں اور اس کے اوپر اشتہارات آنے شروع ہو جائیں ٹھیک ہے اس چیز کو آپ لوگوں نے ذہن سے نکال دینا ہے اب آپ لوگوں نے یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دینا ہے کہ شاید ہماری ویڈیو کے اوپر جتنے ویوز آئیں گے ہمیں یوٹیوب اتنا پی کرے گا نہیں شوٹیوب کبھی آپ لوگوں کو ویوز کا پی نہیں کرتا یہ بات بھی اپنے ذہن سے نکال لیں کہ ہمارے چینل کے اوپر سبسکرائبر زیادہ آنگے تو ہمیں یوٹیوب پی کرے گا نہیں بھئی یوٹیوب پاگلے کہاں سے پی کرے گا اس نے کیوں پی کرنا ہے آپ لوگوں کو یوٹیوب تب پی کرتا ہے آپ لوگوں کو جب آپ کا ویڈیو چلتا ہے اور ویڈیو کے اوپر اشتہار آتا ہے تو جو اشتہار آتا ہے اس اشتہار کا جو مالک ہوتا ہے اس نے جتنے پیسے رکھے ہوتے ہیں ایک اشتہار کے لیے اس اشتہار کے پیسوں میں سے پینتالیس فیصد یوٹیوب اپنی جیب کے اندر رکھتا ہے اور پچپن فیصد آپ لوگوں کو دے دیتا ہے کلیر ہوگی بات پہلی بات تو یہ سمجھ آگئی کہ ہمیں یوٹیوب کیسے پی مطلب کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں یوٹیوب کے پاس دیکھیں دوسری بات یہ کہ ہمیں کب پی کرتا ہے دیکھیں کہ آپ لوگوں کے چینل کے اوپر جب ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور چار ہزار گھنٹیں واش ٹائم کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں مونٹائزیشن کے لیے جب آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں آپ لوگوں کا چینل اگر مونٹائز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اشتہارات چلتے ہیں اس کا 55% آپ لوگوں کو ملتا ہے اور 45% یوٹیوب کی جیب میں جاتا ہے اس سے پہلے آپ کی ویڈیوز میں جتنے ویوز آئے ہیں بے شک جتنے اشتہار چلے ہیں وہ سارا یوٹیوب پورا اپنی جیب کے اندر رکھتا ہے اور ان ویوز کے سبسکرائبر کے آپ کو کوئی پیسے نہیں ملتے یہ بات ذہن رکھئے گا دوسری بات کیسے پی کرتا ہے اور تیسری بات کتنا پی کرتا ہے پہلے کیسے پی کرتا ہے جب آپ لوگوں کے چینل کے اوپر ایک ہزار سبسکرائبر چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم مکمل ہو جاتا ہے آپ لوگ منٹائزیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں اپلائے کرنے میں تین سٹیپس ہوتے ہیں پہلے سٹیپ کے اندر آپ لوگوں نے ان کا ایگریمنٹ سائن کرنا ہوتا ہے دوسرے سٹیپ کے اندر آپ لوگوں کو وہ خود بتاتا ہے کہ کیسے 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 آپ لوگوں نے اپنا گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ بنانا ہے اور وہ ایڈسن کا اکاؤنٹ آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کے چینل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے پیسے آپ لوگوں کو یوٹیوب نہیں دیتا پیسے آپ لوگوں کو گوگل ایڈسنس دیتا ہے گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے یوٹیوب خود ہی آپ کو گائیڈ کرتا جاتا ہے ٹھیک ہے سٹیپ ٹو کے اندر جب آپ لوگ مونٹائزیشن کے لیے اپلائے کر رہے ہوتے ہیں اب جب وہاں پہ آپ لوگ گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ پروسیس ہیں آپ لوگوں نے اپنے پاسپورٹ سے بھی ویریفائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے گھر پہ ایڈرس کے اوپر گوگل ایک پن بھیجتا ہے ٹھیک ہے وہ پن آپ لوگ انٹر کرتے ہیں ایڈرس ویریفائی کرتے ہیں اپنا اس کے بعد آپ لوگوں کو پیمٹ میتھرڈ ایڈ کرنے کی آپشن دی جاتی ہے پیمٹ میتھرڈ پہلے تین قسم کی ہوتے تھے آج کل ایک ہے پہلے ہوتے تھے ویسٹرن یونین بھی ہوتا تھا بینک اکاؤنٹ بھی ہوتا تھا اور اس کے بعد چیک ہوتا تھا ٹھیک ہے آج کل صرف پاکستان کے اندر صرف ایک option ہے جس کو کہا جاتا ہے بینک اکاؤنٹ direct آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر گوگل کی طرف سے پیمنٹ آتی ہے اب آپ لوگ سوچ رہے گے کہ بینک اکاؤنٹ میں کیسے آتی ہے جب آپ کو پیمنٹ میتھرڈ ایڈ کرنے کا option دیا جاتا ہے وہاں پہ آپ لوگ اپنا بینک کا نام انٹر کرتے ہیں complete اپنا اب انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر انٹر کرتے ہیں وہ کہاں پہ ملتا ہے وہ آپ لوگوں کی چیک بک کے اوپر لکھا ہوتا ہے پی کے سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ وہ انٹر کرتے ہیں اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر اس کے بعد آپ اپنا swift code انٹر کرتے ہیں ہر بینک کا ایک یونیک دنیا کے اندر swift code ہوتا ہے آپ لوگ گوگل بھی کر سکتے ہیں for example UBL ہے آپ کا تو پورے پاکستان کے اندر جتنے UBL ہے ان کا ایک یوں swift code ہے یا آپ لوگ اپنی برانچ سے جا کے بھی پوچھ سکتے ہیں for example UBL ہے HBL ہے کوئی بھی بینک ہے ہمارا بینک کا swift code کے ہے گوگل بھی کریں گے تو ایک یوں swift code ہوتا ہے ایک بینک کا پورے ملک کے اندر ٹھیک ہے وہ آپ لوگ انٹر کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی پاکستان میں جو بھیجی جاتی ہے وہ سنگاپور پیسیفک ایڈسن کے آفیس سے بھیجی سنگاپور کے آفیس سے بھیجی جاتی ہے پیمٹیں ٹھیک ہے تو ڈائریکٹ سنگاپور کے آفیس سے آپ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کے اندر پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا کابو پہنچتی ہے اس کا ٹنگیور سن لیں ایک for example جنوری کی بات کر لیتے ہیں یکم جنوری سے لے کے اکتیس جنوری تک آپ کی جتنی ارننگ یوٹیو کے سٹوڈیو میں آپ لوگوں کو شو ہوتی ہے بارہ فروری تک وہ پیمٹ جو آپ کی یوٹیو سٹوڈیو میں لاک ہوئی تھی وہ آپ لوگوں کے ایڈسن اکاؤنٹ کے بیلنس کے اندر آ جاتی ہے اور اکیس فروری کو ایڈسن ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹیں یاد رکھیں ہر مہینے کی ایسے ہی ہوتی ہیں پچھلے مہینے کا جتنا ریوینیو تھا تیس کو لاک ہوتا ہے اگلے مہینے کی بارہ کو ایڈسن میں ایڈ ہوتا ہے اور اکیس طریق کو ایڈسن جو ہے وہ آپ کی پیمٹیں ریلیز کرتا ہے وہاں سے پاکستان پہنچنے میں دو تین دن لگ جاتے ہیں ویکنڈ نہ آئے تو ورنہ چار پانچ دن لگ جاتے ہیں اگر ویکنڈ آ جائے تو تو ڈائریکٹ آپ کے بینک اکاؤنڈ میں پچیس چھ بیس طریق تک پیسے پہنچ جاتے ہیں کلیر ہوگی بات تیسرا مین اپورٹنڈ کسٹن کتنا پی کرتا ہے ہزار ویوز پہ کتنے آتے ہیں دس ہزار پہ کتنے آتے ہیں لاکھ پہ کتنے آتے ہیں اور ملین وغیرہ پہ کتنے آتے ہیں دیکھیں جی میری باز سنیں اس کے اندر کوئی بھی آپ لوگوں کو پرفیکٹ فگر نہیں بتا سکتا کہ بھائی جان آپ لوگوں کو ہزار ایڈس پہ یا ہزار ویوز کے اوپر اتنے پیسے ملیں گے لاکھ پہ ملین پہ کیوں اس کے اندر ڈیفرنٹ فیکٹرز انوالب ہوتی ہیں سب سے پہلا ایپورٹنٹ فیکٹر پہلا ایپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ویوز جو آپ کی ویڈیو کے اوپر آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں آیا پاکستان سے آ رہے ہیں انڈیا سے آ رہے ہیں UAE سے آ رہے ہیں UK سے آ رہے ہیں USA سے آ رہے ہیں یہ کینیڈا سے آ رہے ہیں ہر ملک کا ڈیفرنٹ سی پی سی ریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پہلے ویڈیو کے پر ویوز کان سے آ رہے ہیں پاکستان سے آئیں گے تو کم پیسے ملیں گے UK سے آئیں گے US سے آئیں گے تو زیادہ پیسے ملیں گے دوسرا دوسرا فیکٹر اس کے اندر بین انوالج یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیچ کونس ہے آپ کا ٹاپک کونس ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا ٹاپک فار ایزمپل ٹیک کا ہے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے سافٹ ویر سے ریلیٹڈ ہے ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے اوپر ویب سائٹس والوں کے ہی ایڈ آئیں گے کیونکہ ان کا جو ایڈز کا سسٹم ہے آرٹیفیشل انٹریجنس کے اوپر بیس ہے یہ آپ لوگ کی ویڈیو کو دیکھتا ہے ویڈیو کیس ٹاپک کی ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایڈز بھیجتے ہیں ٹھیک ہے تو دنیا میں جو سب سے زیادہ آج کمانے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیک یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جن کے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتے ہیں ٹیٹوریلز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر جو ایڈز آتے ہیں وہ سب سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں ایک زیمپل لگا لی جائے کہ میں ایک ہزار ویوز کے اوپر چھے سے ساتھ ڈالر بھی کماتا ہوں اور میرے ساتھ کے ویلوگرز ہیں دوست ہیں میرے جاننے والے ہیں ان کے دس ہزار ویوز کے اوپر بھی پانچ ڈالر نہیں بنتے کیوں نہیں بنتے اس لیے نبنتے کہ میرا ٹاپک پریمیم ہے ان کا ٹاپک کامل ہے سمجھ گئے اس بات کو اب اس کے اندر تیسرا فیکٹر انوال ہوتا ہے تیسرا فیکٹر ہوتا ہے کی ورڈز کا کی ورڈز کا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے یہ میں ایک انشاءاللہ کورس بناوں گا اس کورس کے اندر میں ساری آپ لوگوں کو کی ورڈز نکالنے کے طریقے وغیرہ سارے سمجھاؤں گا ٹھیک ہے کہ جو مہنگا کی ورڈ ہوتا ہے اس ٹاپک کو ٹچ کرنے اس ٹاپک کو آپ نے کور کرنے اور پھر ان کی ورڈز کو اپنے ٹائٹل ڈسکرپشن میں یوز کرنے اس کے اوپر بھی آپ کا ریوینیو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے چوتھا چوتھا جو اس کے اندر ریوینیو ایفیکٹ کرنے کا اپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز کیسے آئے ہیں مین دو سورسز ہیں جو یوٹیوب کے جس طریقے سے ویوز آتے ہیں پہلا سورس ہے براوز فیچر دوسرا مین سورس ہے سرچ کا اگر آپ براوز فیچر کیا ہے آپ لوگوں نے یوٹیوب اوپن کی آپ لوگوں کے سامنے جتنی بھی ویڈیوز آئیں آپ لوگوں نے سرچ تو نہیں کی نا خود ہی آگئی نا تو وہ براوز فیچر کے فیچر کے تھرہو آئی ہیں آپ لوگ کلک کرتے ہیں ایڈ چلتا ہے جو کریٹر ہے اس کو پیسے ملتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم آگیا ہے وہ پرابلم آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں سرچ کرنے کے بعد جو ویڈیوز آتی ہیں ان میں سے کسی ایک کی اوپر آگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو ایڈ چلتا ہے اور کریٹر کو پیسے ملتے ہیں ان دونوں سینریو کے اندر زیادہ پیسے ہمیشہ اس کو ملتے ہیں جس کی ویڈیو کے اوپر سرچ بیس ویوز آتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہوتے ہیں آپ کا ریوینیو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے اندر کوئی بندہ آپ لوگوں کو یہ بات کہا جی کہ ہزار ویوز کے اوپر اتنے ملتے ہیں ڈیڈ شور ہے دس ہزار پہ اتنے لاکھ پہ اتنے ملین پہ اتنے وہ جھوٹ بولتا ہے آپ سے ٹھیک ہے ہاں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تو رہی گیا بتانا آپ لوگوں کو وہ یہ ہے کہ دیکھیں سات منٹ سے کم کی ویڈیو ہوتی ہے نا اس کے اوپر ایک ہی ایڈ چلتا ہے جب آپ لوگ ویڈیو پلے کرتے ہیں ایڈ چلتا ہے یا ویڈیو ختم ہوتی ہے تو ایڈ چلتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آٹھ منٹ یا آٹھ منٹ سے اوپر کی ویڈیو ہو جاتی ہے تو یوٹیو آپ لوگوں کو اللاو کرتا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کے اندر ملٹیپل ایڈز لگا سکتے ہیں تو جب آپ لوگ اپنی ویڈیو کے اندر ملٹیپل ایڈز لگا سکتے ہیں for example میری آٹھ منٹ کی ویڈیو ہے میں نے اس کے اندر پانچ ایڈ لگا دی ہیں تو جتنی ارننگ مجھے ایک ایڈ جو شروع میں آتا تھا اس پہ ہو رہی تھی تو اب پانچ ایڈ لگے رہے ہیں تو ملٹیپل ایڈ پہ فائیو ہوت جانی چاہیے ویڈیو کی لیندھ کی اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کبھی کبھر ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں لبی لیندھ کا ڈراما ہوتا ہے پوری اپیسوڈ ہوتی ہے اس کے درمیان میں چلتے چلتے ایڈ آ جاتا ہے آ جاتا ہے نا کیوں آ جاتا ہے جبکہ ایڈ تو یہاں سٹارٹ میں آنا چاہیے تھا یا لاسٹ میں آنا چاہیے تھا کیوں اس کے لیندھ بڑی تھی آپ لوگوں کو یوٹیوب مینولی آپشن دیتا ہے کہ آپ لوگ ایڈ اس کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں جتنے زیادہ ایڈز اتنی زیادہ ارننگ تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو ارد گرد غمرے ہوتے ہیں ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے ٹھیک ہے کہ ریوینیو جو سیکشن ہے وہ کن کن چیزوں کے اوپر مونہ سر ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ریوینیو سے ریلیٹڈ تھی آپ لوگوں کے بہت سارے ڈاؤٹس آپ لوگوں کے مسائل مسئلے جو بھی ہیں یوٹیوب سے ریلیٹڈ وہ کلیر ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں ایک کورس بناوں گا کورس کے اندر آپ لوگوں کو 15 to 20 ویڈیوز کا کورس ہوگا جس میں ایکسپارٹ لیول کی آپ کو یوٹیوبنگ سکھاؤں گا جس میں آپ لوگ ایک نئی دو نئی تین نئی چار پانچ طریقوں سے انشاءاللہ ارنی کرنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس کام کے اوپر مجھے لگیں گے تقریباً ایک دو ماہ لگے گا پروپر ریسرچ کے بعد اور پروپر کوالیٹی کونٹنٹ بنانے میں تو انشاءاللہ جب وہ میں لے کے آنگا تو آپ لوگ لائف ٹائم کیلئے مجھے دعائیں دیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیار رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات